بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو سورت النبا جو ہے سیون کلاس درجمت القرآن کی صورت ہے جو پہلا چپٹر ہے ہمارے پاس تو اس کی مشق جو ہے اس کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال ہے جی پہلا وہ ہے جی ہمارے پاس درست جواب کا انتخاب کریں اس میں پہلا سوال انہوں نے دیا ہے کہ سورت النبا میں نبا سے مرات خبر ہے یعنی کہ قیامت یعنی کہ سورت النبا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خبر دی گئی ہے اور وہ خبر جو ہے وہ ہمارے پاس قیامت ہے قیامت کے دن سفارش کے لیے اجازت درکار ہو گئی تو یہ ہم نے پڑا تھا اوپر کہ قیامت کے دن سفارش کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہو گئی اس کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکے گا تیسرا ہمارے پاس ایم سی کی وجہ ہے سورت النبا کا مرکزی مضمون جو ہے وہ تحریر کریں تو ہم نے اس کا مضمون پڑا تھا کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت اور آخرت ہے چوتھا ہے ام سی کیوزہ جی ہمارے پاس سورت النبا میں قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے دن کو رات کو اور رات کو دن کو نیند کو تو ہم نے پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے ایک جگہ پہ جو اکٹھا آیا ہے وہ دن اور رات کا آیا ہے کہ اللہ پاک یہ نشانیوں میں سے یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور ایک جگہ پہ نیند آیا ہے تو میرے نزدیک اس کا دال جواب جو ہے وہ درست ہے پانچ وینی ہمارے پاس سورت النبا کے مطابق قیامت کے دن کافر خواہش کریں گے کہ کاش وہ ہو جاتے تو کافر خواہش کریں گے کاش وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مٹی ہو جاتے تو اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس جیم جواب جو ہے وہ درست ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں سے short question اور long question تو یہ یاد رکھئے گا کہ صورت النباہ اس میں سے ترجمہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے تو اس لئے بورڈ کے جو پیپر آئیں گے جو آپ کے سکول میں پیپر ہوتے ہیں بورڈ کی طرف سے بنکے جو آتے ہیں ان میں اس صورت کا ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا تو دوسرا سوال ہے ہمارے پاس مختصر جواب دیجئے تو پہلا سوال ہے صورت النباہ کے وجہ تصمیعہ تحریر کریں کیجئے تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے پاس پیج کے پہلے ہی صفحے کے اوپر تھا یعنی کہ یہ پیج نمبر ہے سیون تو اس کے شروع میں اس کا سوال لکھا گیا ہے صورت النباہ اس کی وجہ تصمیعہ کیا ہے تو نباہ کا معنی ہے خبر اس صورت کی آیت دوسری آیت میں قیامت کی خبر کو بہت بڑی خبر قرار دیا گیا ہے اسی مناسبت سے صورت کا نام صورت النباہ جو ہے وہ ہے تو یہ ہمارے پاس آگا ہے اس کا پہلا سوال اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا دوسرا سوال جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے تو اس کا دوسرا سوال ہے صورت النباہ میں خبر سے کیا مراد ہے تو یہ ہم نے ابھی پڑھ کے آئے ہیں اوپر کہ صورت النباہ میں قیامت جو ہے وہ خبر سے مراد قیامت ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا جواب جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ یہ صورت النباہ میں خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس سوال کا دوسرے سوال کا جواب آ گیا تو یہ پیج نمبر سات کے اوپر ہی ہے آگے دیکھیں گے ہمارے پاس تیسرا جو شورٹ قویسن ہے وہ کیا دیا گیا ہے تو تیسرا شورٹ قویسن ہے کہ صورت النبا کا مرکزی مضمون جو ہے وہ کیا ہے تو صورت النبا کا مرکزی مضمون جو ہے یہ بھی پیج نمبر سات کے اوپر ہی جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس جیس کا تیسرے سوال کا جواب ہے کہ اس کا مضمون جو ہے وہ کیا ہے تو صورت نبا کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے تو یہ ہمارے پاس آگا جی سوال نمبر تین آگے دیکھتے ہیں یہ آخری شورٹ قویشن ہے ہمارے پاس کہ قیامت پر یقین کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے پڑا تھا کہ قیامت پر جو ہے وہ انسان اگر یقین لگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ پیج نمبر آٹھ کے اوپر ہے کہ قیامت پر یقین انسان کو نیکی کا جذبہ گناہوں کا خوف پیدا کرتا ہے قیامت کے دن کفار اپنے اپرت ناک انجام کو دیکھیں گے اچھا یہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ چار آگیا پیج نمبر آٹھ کے اوپر آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس لونگ سوال ہے سوال نمبر تین ہے جی تفصیلی جواب نے تو پہلا ہے جی ہمارے پاس سوال ہے سورت النبا کا تعرف جو ہے وہ تحریر کیجئے تو پیج نمبر ساتھ کے اوپر ہمیں واپس جانا پڑے گا تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مختصر سا تعرف ہے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم تعرف میں یہ والا جو پوائنٹ ہے وجہ تصمیعہ اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لونگ قویسٹن نمبر جو ہے وہ ون بن سکتا ہے تو یہی جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا لونگ قویسٹن ہے جس کے اندر ہم پہلے وجہ تصمیعہ بیان کریں گے یہ ہمارے پاس شورٹ پویسٹن میں بھی آ گیا اور ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بھی لکھیں گے یہ بھی پہلے ہی لونگ کے اندر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس میں لکھنا پڑے گا دی چند یہ چیزیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ سورت النبا جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی جو آیات ہیں وہ چالیس ہیں تو یہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی چالیس جو ہیں وہ ہمارے پاس آیات ہیں اور جو ہمارے پاس رکوں ہیں اس کے اگر وہ بھی آپ لکھنا چاہے تو لکھ دیں کہ ادروائز جو ہے وہ آپ کم از کم یہ لکھ دیں کہ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی چالیس آیات ہیں آگے وجہ تصمیعہ لکھ کے آپ اس سوال کو اور مرکزی مضمون لکھ کے وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اتنا ہی کتاب میں بتایا کیا ہے آگے ہمارے پاس ہے جی دوسرا سوال کے سورت النبا میں کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نقاط جو ہیں وہ تحریر کریں تو یہ بھی چواب جو ہے یہ پیج نمبر ساتھ سے شروع ہوتا ہے اور پیج نمبر آٹھ پر اختتام ہوتا ہے یہ تھوڑا لینٹی سوال ہے تو یہاں سے جو ہے یہ سوال شروع ہوگا اس کے مضامین جو ہیں یہ ہمارے پاس long question بن جاتا ہے جی دوسرا دوسرا long question ہے یہ ہمارے پاس تو اس کو جو ہے وہ ان سب سے پہلے جی یہاں سے شروع کریں گے جو پیج نمبر ساتھ ہے یہاں سے لے کے تو اس کو نیکس جو پیج ہے آٹھ اس کے انڈ تک یعنی کہ اس کو سارا جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس دوسرا long question جو ہے وہ پورا ہو جائے گا